نمسکار دوستو آج چیننہی سوپر کینگز اور سنرائزز حیدراباد کے بیچ آئی پیل دوہزار اکیس کا تئیسوہ میچ کھیلا گیا اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس میچ کی پوری ہائلائٹس بتائیں گے تو اس ویڈیو کو ہن تک ضرور دیکھیں اور دوستو اگر آپ کو بھی چیننہی اور حیدراباد کے بیچ کھیلا گیا یہ رومانچک میچ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستو اس میچ میں سنرائزز حیدراباد نے ٹاؤز جیت کر بیٹنگ چونی حیدراباد نے پلائنگ 11 میں ابشیک شرما اور ویرات سنگھ کے استان پر منیش پانڈے اور صدیف شرما کو شامل کیا وہیں چیننہی نے ڈوین براو اور عمران تاہر کی جگہ موہین علی اور لنگی اینگیڈی کو موقع دیا سنرائزز حیدراباد کی شروعات کچھ خاص نہیں رہی اور جونی بیسٹو صرف سات رن بنا کر تیس رہی اوور میں 22 کے سکور پر آؤٹ ہو گئے وہ سیم کرن کی گین پر چھکا مارنا چاہتے تھے لیکن دیپک چہن نے سکویر لیکس سے بھاگتے ہوئے کیچ پکڑ لیا حیدراباد کی ٹیم نے پاور پلے میں تابر توڑ بلے بازی نہیں کی شروعاتی چھے اوور کا کھیل ہونے کے بعد حیدراباد 49 رن ہی جوڑ سکی تھی دوستو حالا کہ اس کے بعد ٹیم میں لوٹے منیش پانڈے نے دیویڈ وارنر کے ساتھ دوسرے وکٹ کے لیے 106 رنوں کی بہترین ساجداری نبھائی دونوں نے چودویں اوور میں ٹیم کو سو کے پار پہنچا دیا تھا منیش پانڈے نے 35 گیندوں میں اپنا آٹچہ تک پورا کیا وہیں ڈیویڈ وارنر نے 50 گیندوں میں دیمہ آٹچہ تک لگایا وارنر نے 55 گیندوں میں 57 رن بنائے اور اس دوران 10,000 ٹی ٹوینٹی رن بھی پورے کر لیے دیویڈ وارنر اور منیش پانڈے کو پاویلین بیچ دیا وارنر نے اوور کی پہلی گیند پر رویندر جڈیجا کو کیچ تھمایا جبکہ منیش پانڈے پانچویں گیند پر فیف ڈوپلیسز کے ہاتھوں لپکے گئے دیویڈ وارنر نے 55 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 57 رن بنائے انہوں نے تین چوکے اور دو چھکے مارے وہیں پانڈے نے 46 گیندوں میں 61 رنوں کی پاری کھیلی انہوں نے پانچ چوکے اور ایک چھکا لگایا 18 اوور کے بعد حیدرباد کا سکور 3 وکٹ پر 130 رن تھا اس کے بعد حیدرباد کے لیے آخری دو اوور اچھے رہے اور ٹیم 33 رن جھٹانے میں کامیاب رہی حیدرباد نے شاردل تھاکر دوارہ ڈالے گئے 19 اوور میں 20 رن بنائے جس میں کین ویلیمسن نے تاب اور توڑ بلے بازی کی انہوں نے تین چوکے اور ایک چھکا لگایا وہیں 20 اوور سیم کرن نے پھیکا اور حیدرباد کے کھاتے میں 13 رن آئے اس اوور میں کیدار جادو نے ایک چوکا اور ایک چھکا لگایا کین ویلیمسن نے 10 گیندوں میں 26 رنوں کی دھواندار ناباد پاری کھیلی اور کیدار جادو کے ساتھ مل کر ٹیم کو 170 کے پار پہنچایا کیدار جادو چار گیندوں میں 12 رن بنا کر ناباد رہے دونوں کے بیچ صرف 13 ہی گیندوں میں 37 رنوں کی تاب اور توڑ ساجداری ہوئی اس طرح سنرائزز ہیدرباد نے پہلے کھیلتے ہوئے 20 اووروں میں 3 وکٹ کھو کر 171 کا سکور بنایا دوستو اس کے بعد 172 رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے ریتوراج گیک وارڈ اور فیف ڈوپلیسز اترے دونوں سلامی بلے بازوں نے سی ایس کے کو شاندار شروعات دلائی چیننہی نے پاور پلے میں تاب اور توڑ بلے بازی کی شروعاتی 6 اوور میں چیننہی نے بنا وکٹ گوائے 50 رنوں کا آقلہ چھولیا تھا ریتوراج گیک وارڈ اور فیف ڈوپلیسز ہیدرباد کے کھیمے کو خوش ہونے کا کوئی بھی موقع نہیں دے رہے تھے دس اوور کے بعد چیننہی سوپر کنگز کی ٹیم نے بنا وکٹ کے نقصان پر 94 رن بنا لیے تھے اس کے بعد فیف ڈوپلیسز نے ٹورنامنٹ میں اپنا تیسرا عرشہ تک ٹھوک دیا ڈوپلیسی نے گیارویں اوور کی آخری گیند پر ایک رن لے کر اپنا عرشہ تک پورا کیا ڈوپلیسی نے صرف 32 گیندوں میں چھے چوکے اور ایک چکے کی مدد سے یہ ہاف سنچری لگائی اس کے ساتھ ہی چیننہی کے سو رن پورے ہو گئے ڈوپلیسی کا یہ 19 ماہ آئی پیل اٹھ چھتک تھا دوستو اس کے کچھ ہی دیر بعد گیک وارڈ نے بھی اپنا اٹھ چھتک پورا کر لیا گیک وارڈ نے سوچت کی گیند پر چوکہ ٹھوک کر اپنا اس سیزن میں دوسرا اٹھ چھتک جمعیا صرف 36 گیندوں میں یہ 50 ہوئی حالانکہ پھر راشد خان نے آخر سارچ کو پہلی سفلتہ دلا ہی دی راشد کی بہترین گیند پر ریتراج بولڈ ہو کر پاویلین لوٹ گئے راشد کی گیند کو ریتراج گیک وارڈ نے فرنٹ فٹ پر آ کر ڈیفٹ کرنے کی کوشش کی لیکن گیند ٹرن ہوئی اور گیک وارڈ بولڈ ہو گئے راشد کے اس آور میں آؤٹ ہونے سے پہلے گیک وارڈ نے تین چوکے بٹورے تھے دو چوکے تو لیک سائیڈ میں بہترین چھوٹ لگا کر حاصل کیے پھر اگلی ہی گیند پر وہ بولڈ ہو گئے اور ایک بہترین پاری کا انت ہوا گیک وارڈ نے 44 گیندوں میں 12 چوکوں کی مدد سے پچھرتا رن بنائے اس کے بعد راشد خان نے پندرویں آور میں سی ایس کے کو دو جھٹکے دے کر میچ کو اور بھی زیادہ رومانچک بنا دیا پہلے راشد خان نے موہین علی کو آؤٹ کیا اس کے بعد اگلی ہی گیند پر سیٹ بلے باز فیف ڈوپلیسز کو بھی ال بی ڈبلو آؤٹ کر دیا دو سولہ آوروں کے بعد سی ایس کے کا سکور تین وکیٹ کے نقصان پر ڈے اور سو رن تھا سی ایس کے کو آخری چار آوروں میں جیت کے لیے پھر بائیس رنوں کی ضرورت تھی اس کے بعد سی ایس کے نے اپنی شاندار بلے بازی جاری رکھی اور ایک سو بہت تر رنوں کے لکشے کو حاصل کر لیا جیہاں دوستو اس میچ کو سی ایس کے نے جیت لیا سی ایس کے کی یہ چھے میچوں میں پاچویں جیت ہے تو وہی حیدرباد کی یہ چھے میچوں میں پاچویں ہار ہے دوستو آپ سی ایس کے کے آج کے اس شاندار پریزرشن کو دس میں سے کتنے نمبر دوگے اس پر اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دنیواد